تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا کتہ لے کر آج کے دن نورت ہڈیا کا اتر بھارت کا سب سے خاطرناک کرمینل پنجاب پلیس کی کسٹڈی میں آ گیا ہے مانسا کی ایک عدالت نے اس کو سات دن کے پلیس ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے اور پنجاب کی پلیس اس کو مانسا سے لے کے صبح صبح ارلی مارننگ چندی گھڑ کے پاس ایک خرڑ جگہ ہے پنجاب میں وہاں پہ پنجاب پلیس کا بہت ہی مارڈن قسم کا انٹیروگیشن روم ہے انٹیروگیشن سینٹر ہے سی آئی اے کا ان کا جو سی آئی اے سٹاپ جو ہوتا ہے پنجاب پلیس کا ان کا ایک بہت ہی موسٹ مارڈن اور سوفیسٹی کےٹڈ انٹیروگیشن فسیلٹی ہے جہاں پہ بڑے بڑے ہارڈ کورڈ کریمینلز کو سائنٹیفکلی اور دوترے طریقوں سے جو پلیس کے طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں سے ان کو انٹیروگیشن کیا جاتا ہے جو بھی ان کے بھاشاں میں جو کہا جاتا ہے اس میں تھرڈ ڈگری بھی شامل ہوتی ہے گالی گلوچ بھی شامل ہوتا ہے مار پٹائی بھی شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکلوجیکلی ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس میں ریکارڈنگ کے ساتھ جو انٹیروگیشن کے ساتھ ساتھ جو وہ کام کی باتیں بتاتا ہے اس کی شاید ریکارڈنگ کرنے کی فسیلٹی بھی اس انٹیروگیشن سینٹر میں ہے تو ایک حساب سے اب اوٹھ پہاڑ کے نیچے آیا ہے یہ دونوں کے لیے چنوٹی ہے لارنس بشنوئی کے لیے بھی اور پنجاب پلیس کے لیے بھی بشنوئی کے لیے اس لیے بھی کہ آج سے اس کا جو انڈر ورڈ کا کرائیم گراف ہے اس کی گنتی تھوڑی سی الٹی شروع ہو جائے گی کیونکہ پنجاب میں ہی اس کے خلاف تقریباً چھ سات کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ابھی صدیو موسیٰ والا کیس میں اس کو پہلا ریمانڈ ملا ہے اس کے بعد ایک دوسرا ریمانڈ ہوگا تیترا ریمانڈ ہوگا بڑا کیس ہے پلیس کو جرور اس کا ریمانڈ ملے گا اس کے بعد اس کا اسی علاقے میں پھروز پور پرید کھوٹ اس علاقے میں بھی تین چار کیسز ہیں پھر ان کیسز میں ایک ایک کر کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اس کے بعد مہاری کے دو کیس ہے ان میں ریمانڈ لیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک چندیگڑ کا کیس ہے بہت سینسٹیو اس کا ریمانڈ بھی چندیگڑ پلیس جرور لے گی تو اب جو لوریس بشنوئی اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے پنجاب پلیس کے پاس آنے سے ڈرتا تھا سپریم پور تک اس نے گوہار لگا کے اس بات میں بچنے میں کامجہ بھی حاصل کر لی تھی کہ اس کو پنجاب پلیس سے خطرہ ہے پنجاب پلیس اس کا انکاؤنٹر کر سکتی ہے اس کو جان سے مار سکتی ہے اس لیے اس کو پنجاب پلیس اور چندیگڑ پلیس کے حوالے نہ کیا جائے تو ایسی بہت ساری شرطیں ہونے کے بابیود بھی اتنے سالوں کے بعد کل پہلی بار لوریس بشنوئی کا دلی کروڑ کی دلی کی پٹیارہ ہاؤس کوٹ نے ریمانڈ دیا پنجاب پلیس کو تو راتو رات ارڈر ہیوی اسکارٹ جا پلیس اس کو مانسا لے کے آتی ہے جہاں جو مانسا سٹی ون پلیس ٹیشن ہے جہاں پہ یہ کیس ریجسٹر ہوا ہے بوسے والا کیس اس کی تحقیقت چل رہی ہے رات کو ارلی مورننگ آدھی رات کو مجیسٹر کے گھر پہ جا کے اس کا ریمانڈ دیا گیا اور وہی تو اس کو سیدھا اسی اس کی لال کلر کی ٹی شرٹ میں اس کو خرر لائے گیا جو یہاں کا سب سے خطرناک انٹروجیشن سینٹر ہے اور وہاں سے بھی آج دن میں کچھ خبریں آئی تھی یہ ویڈیو ریکار کرنے کے سمعے پر کہ اس کو شاید وہاں سے بھی شفٹ کیا جائے گا بہت ساری پریس کی بھیڑ وہاں پہ لگی ہوئی ہے کچھ میڈیا تو اس کیس کو ایسے لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے یہ کیس پریس کا نہیں ان کا ہو یہ کچھ کارپوریٹ ہاؤس کے جو ٹی وی سینٹرز ہیں وہ کو جرورت سے ہی زیادہ انٹریسٹ دکھا رہے ہیں مجھ تو کبھی کبھی شک بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس پورے کیس میں کہیں کسی کارپوریٹ بڑے کارپوریٹ ہاؤس کا ہاتھ تو نہیں ہے یہ چنوٹی پنجاب پلیس کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے یہ ڈھونڈ کے نکالنا کے ایسی وارداتوں کے پیچھے کہ ان کا کیسا کیوں ہاتھ ہے کوئی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے کارپوریٹ ہاؤس انڈرولت کا استعمال کیسے کرتے ہیں اسی قسم کا جب سے ان لوگوں نے پنجاب میں پہر پسارنے شروع کیے ہے تو ان کا وہ دکھل ہونا کوئی ناجائز نہیں لگتا مجھے لگتا ہے ان کی تارے اگر پنجاب پلیس اس کی انٹرولگیشن برابر کرتی ہے اس سے بہت بڑے بڑے کھولاتے باہر آئیں گے یہ میرا یقین ہے چار تار باتیں تو بلکل اوبر کے سامنے آئیں گی جو پنجاب پلیس کو کرنی پڑیں گی اگر پروفیشنلی پنجاب پلیس اس کی انٹرولگیشن کرتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ڈی بریفنگ کرنی پڑے گی جو چودہ دن ڈلی پلیس کے سپیچل سیل نے لہورس بسیوئی کو بریفنگ دی ہے کہ تمہیں پنجاب پلیس یہ یہ سوال پوچھے گی اس کا تم نے جواب کیا دینا ہے اس کو توٹے کی طرح پڑھا کے رٹا کے بھیجا ہے کہ کچھ باتیں دلی کی طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ آدمی بول کے پبلک کرے تو پہلے تو اس کو ڈلی پلیس کی جو انفلوینس ہے اس کے دماغ پہ اس سے اس کو باہر نکالنا ہوگا جس کو ہم ڈی بریفنگ کہتے ہیں اس کے بعد جب صورتہ نارمل ہوگا تو پھر اس کو پنجاب میں اس کے گینگسٹرز کو شناکت کرنی پڑے گی کتنے اس کے گینگسٹر ہیں پنجاب میں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پتیس تیس کوئی تو نمبر ہوگا ان سب کے نام ان کے پتے اور ان کی پریزنٹ لوکیشن اس سے لینی پڑے گی اور ایک بڑے لیبل پہ ان بدماشوں کی دھر پکڑ کرنی پڑے گی اگر اس کے گرگوں کو نہیں پکڑا اس اکیلے کو پکڑنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا اب یہ گرگا ہاتھ میں آیا ہے تو اس کے سب گرگوں کو اس کے ساتھ ہی جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیجنا بہت جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ابھی تک انسال پڑے ہیں وہ اس کی انٹیروگیشن کی مدد سے ان کو کن لوگوں نے انظام دیا ان کو پکڑ کے وہ کیسز بھی فاسٹ ٹریک ووٹ میں چلا کے بہت جلدی ان کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ آگے سے کسی گینگسٹر کو اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ دن دہارے آکے پنجاب کی سرکوں پہ قتلے گارد کرتے رہے اس کے بعد سب سے بڑا کام جو پنجاب پلیس کو کرنا پڑے گا جو ان بدباشوں کا لارنس بیشنوئی اور اس کے گینگ کا جو بڑے بڑے سرکاری افسروں اور پولیٹیشن کے ساتھ نیکسز ہے اس کا بہنڈہ پوڑ کرنا پڑے گا کون سے وہ پلیس افسر تھے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے کون تھے وہ پولیٹیشن جو ان کی پیٹ پہ تھاپڑا دیتے تھے کون تھے ان کے فائنانس اور جو ان کے آپریشن کو فائنانس کرتے تھے کون تھے اس کے اکاؤنٹر جو ان کے بریک کے پیسے کو انویسٹ کرتے تھے تو یہ پورا نیکسز توڑنا اس کی جھانکاری پہلے نکالنا فلس کو نگا کرنا اور نیکسز کو توڑنا یہ پنجاب پلیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے اگر وہ نیکسز نہیں ٹوٹا اور آج سے کچھ مہینے کے بعد یہ آدمی کی پھر پنجاب پلیس کے رمان ختم ہو جائیں گے واپس ڈلی کی تہار جیل میں جا کے بیٹھ جائے گا تو پوری کی پوری ایکسز سائز کا کوئی معنی نہیں بچتا ہے بہت بڑی چنوٹی ہے پنجاب پلیس کے صاحب نے اور اسی طرح جس کیس میں اس کا رمان دیا گیا ہے صدو موسے والا کیس اس کیس کی بہت جلدی سنوائی ہونی چاہیے اس میں فاسٹ ٹریک کوٹ بننی چاہیے جو ابھی تک پنجاب سرکار نے نہیں بنائی ہے اور اس میں جتنے بھی آروپی ابھی تک پکڑے ہیں ان کا پورا چٹھا کالا چٹھا تیار کر کے جتنے جلدی ہو سکے چار سیٹ کر کے اس کو سزا کے کاغار تک پہچانا چاہیے تو ایک میسج لوگوں میں جائے گا کہ سرکار سیریس ہے پلیس سیریس ہے قانون سیریس ہے تو اس میں کچھ روڑے اٹکائے جائیں گے اس میں بنتشیں ڈالی جائیں گی مشکلیں آئیں گی لیکن پنجاب پلیس اور ان کی ٹیم کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا اس سے سب سے بڑا کام ہوگا ہمارے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا سرکار کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا پلیس کا اتنا نہیں کرمینل ہمیشہ قانون کا سہارہ لے کے اپنی جان بچاتے ہیں جب تک ہمارا لیگل سسٹم پنجاب سرکار کا ایڈی ایڈوکیٹ جنرل انمول لطن اگر وہ آدمی اور اس کی ٹیم سیریس رہی تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان گینگسٹرز کو جلدی سلاکوں کے پیچھے پرماننٹلی پہنچایا جا سکتا ہے اور یہ میرے ساتھ سے تین ایک مہینے ابھی تک آج سے لے کے تین مہینے تک اس ساکش کا ریمان پنجاب پلیس کے پاس رہے گا ڈیپرنڈ کیسز میں ڈیپرنڈ قسم کے ہر کتوں میں انسیڈیلس کو لے کر اور تین مہینے بہت لبا سفر ہوتا ہے اگر بیچ میں کوئی دلی آئی کورڈ یا سپریم کورڈ دخل نہیں دے تو اگر وہاں سے کوئی یہ لے کے آگے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ای جی آفیس کا رول آج سے سب سے بڑا ہوگا ان کی جو شرارتیں جو لوگ لیگلی چلیں گے دلی آئی کورڈ میں اور سپریم کورڈ میں ان کو ریکنے کے لیے ای جی آفیس کا رول سب سے بڑا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سرکار کوئی پریشر نہیں ڈالے تو ای جی آفیس بہت اچھا کام کرتا رہے گا لیکن سب سے بڑی چنوٹی پنجاب سرکار اور پنجاب پلیس کے لیے یہی رہے گی کہ اس آدمی سے کتنا سچ کتنی جلدی اگلوا سکتے ہو اس کو اس کی جو باتیں وہ بتائے گا ان کی اوپر کتنا عمل آپ کرتے ہو اس کی دی گئی جان بکاری پہ اگر وہ آدمی بتا بھی دیتا ہے کہ میرے یہ گرکے ہیں انہیں ربصروں نے ہماری مدد کی اور سرکار نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کا یہ ریمار لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے سو بہت بڑی پرابتی ہے پنجاب پلیس کی پنجاب سرکار کی اور ای جی آفیس کی کل جت طرح سے پنجاب کے ای جی نے دلی کورٹ میں بہت کی اس سے لگتا تھا کہ سرکار سیریس ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پہاڑ کے نیچے تو آیا ہے ایک نہ بیٹھتا کس کروٹ ہے وہ ملی جلی کروٹ ہوگی سرکار کی اور بشنوئی گینگ کی اور وہ کروٹ دیکھنے ابھی بہت ضروری ہے سو دیکھئے دو تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پنجاب پلیس جو اتلے دنوں سے اس کے ریمان کی انتظار کر رہی تھی ایک کیس تو یہ ہے اس کے پہلے بھی ایک ایسا کیس ہوا تھا جس میں ایک پرانہ اکھالی لیڈر جو بشنوئی گینگ کے لیے کام کرتا تھا ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا بڑے بڑے بلڈر سے بزنسمنٹ سے بپاریوں سے کہیں نہ کہیں ان کی آپسی رنجش کی بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ کہیں وہ آدمی لارس بشنوئی اور اس کے گینگ کو ڈبل کروس تو نہیں کرنے لگ جیا تھا کیونکہ جن شارپ شوٹر کی پہچان اُت سخت کے مرڈر میں جو سیکٹر سیونٹی محالی میں کیا گیا میڈو کھیڑا جس کا نام تھا کیا اُس کے مرڈر کے پیچھے وہی کہانی جو پولیس بتا رہی ہے جہاں جو گیکٹر بتا رہے ہیں جہاں اُس کہانی کے پیچھے بھی کچھ اور پیچھ ہے بہت سنسیشنل مرڈر تھا وہ بھی ڈلی پولیس نے کچھ لوگوں کو آج سے چار ایک مہنے پہلے آرسٹ کیا تھا اُن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ایڈنٹی فائی کیا گیا جو اس کیس میں شامل تھے بیسٹ آن سی سی ٹی وی پوٹیج جو تصویریں سامنے آئی تھی اس کے حساب سے تین لوگ اس کے مرڈر میں شامل تھے اور وہی تین لوگ اس کے بعد جو ایک اور سینسیشنل مرڈر ہوا تھا بڑے کبڑی پلیئر ننگل ننگل امبیاں کا جلندر کے پاس نکودر کے پاس اس میں بھی وہی تین لوگ ایڈنٹی فائی ہوئے تھے کلو سرکٹ ٹی وی میں اب بات یہ ہے کہ جب دو مرڈر کیسز میں تین کومن لوگ ایڈنٹی فائی ہوئے آج سے چار بہنے پہلے اور وہ جیلوں میں اندر ہیں اندر اریسٹ ہیں ان لوگوں کو پنجاب پلیس ابھی تک تابہ لے کے کیوں نہیں آئی کیوں ان ہیں ایک مہاری کا ہے ایک جلندر کا ہے ایف آئی یہاں پہ ریزیسٹر ہوئی ہے اور اوپی پکڑے ہریانہ کی اور ڈلی کی ڈلوں میں بند ہیں چار مہینے میں پنجاب پلیس نے ایک بھار بھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان کو لا کے ان کی ایٹروروگیشن کر کر کے ان کو کیس میں نام جد کر کے وہ کیس ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی پنجاب پلیس کے کچھ افسر نوکری پہ ہوں جا ریٹائر ہو گئے ہوں کیا ابھی بھی ان کا اتنا ان فلیمس ہے جو نہیں چاہتا کہ اتنے سینسٹیو کیس بھی سالو ہو جائیں تو اس لئے میں کہتا ہوں بار بار کہ ابھی جو لارز بشنوئی کا جو ریمان ملا ہے یہ پنجاب پلیس کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے دلی پلیس نے چودہ دن اس کو اپنے ریمان شان سے بھیج دیا جیسے کوئی دھولا اپنے سسرال جا رہا ہوتا ہے تو کیا پنجاب پلیس کہیں لارز بشنوئی کی سسرال تو نہیں من جائے گی یا اس کو واقعی ایک اوپی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یہ دیکھنے کی بات ہے اور آج جس طریقے سے اس کو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو فلاور ایک جگہ ہے جو ہماری پنجاب آن پلیس کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے ٹیرورزم کے ٹائم پہ بہت بڑا انٹروجیشن کا سینٹر تھا ایک قلہ رما ہے پرانے زمانیوں کے انگریزیوں کا قلہ بہت بڑی بڑی دیواریاں ہے اس کے اندر پوری فسیلٹی ہے تو شاید اس کو وہاں پہ اس کی سیکیورٹی کو لے کے رکھا کیا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ایک آرڈینری کریمینل جو بڑے گھینونے قسم کے مرڈرز میں انوارڈ ہو اس کو اتنی بڑی سیکیورٹی دینے کی جرورت کیا ہے کل جس طریقے سے پنجاب پلیس کی 20 کاروں کا کافلا بولر پروف گاڑیاں لال حری پیلی ایمبر بطیاں جل رہی ہیں گون گون ہوتر باج دلی سے مان سا تک اتنی سیکیورٹی تو کبھی پنجاب کی چیم ملیسٹری کی نہیں دیکھی ہم نے نہ کبھی کسی اور vip کی دیکھی ہے اگر آپ کریمینل کو اتنی ہوا دینے لگ جاؤ گے اس کو ایک ایونٹ بنا دوگے جس کو میڈیا والے ٹی آر پی بنا کے استعمال کرتے ہے جو کہیں نہ کہیں آپ اس کریمینل کا حوصلہ بڑھا رہے ہو جب کریمینل آپ کی قصدی میں ہوتا ہے تو منٹلی فیزیکلی اور سیکلوجیکلی اس کا حوصلہ توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہو تو یہ کچھ بڑی سیریس باتیں ہیں جو اس کیس میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کی ابرے گی پنجاب پلیس کے لئے انتظار کیجئے تب تک آج کے دن کے لئے اتنا کافی کل اور کس سے کہانی ہے لے کے پھر حضر ہوگے تب تک کے لئے آپ سب کا شکریہ تنیوار